اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو دروش شریف کے کچھ فضائل اور دروش شریف کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا غور سے سنیے گا اس کلپ کو دیکھنے کے بعد دروش شریف کی اہمیت اور دروش شریف کی فضیلت آپ لوگوں کو پتا چلے گی دروش شریف کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے سارے فضائل ہیں حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا قیامت کے دن ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کسرس سے دروش شریف پڑھنے والا ہوگا تو قیامت کے دن حضور کا قرب اگر ہم چاہتے ہیں حضور کے قریب اگر ہم جگہ پانا چاہتے ہیں کہ حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے تو حضور نے رشاد فرمایا کہ ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کسرس سے دروش شریف پڑھنے والا ہوگا تو ہمیں دروش شریف پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دروش شریف کی کسرت دنیا اور آخرت کے سارے کے سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی اگر کوئی پرابلم ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی مصیبت ہے کوئی آفت ہے کوئی بھی الجھن آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے آپ کی لائف میں چل رہی ہے کسرت سے دروش شریف پڑھئی ہے حضور کے ارشاد ہے کہ دروش شریف کی کسرت جو ہے نا وہ انسان کو پرابلم سے مشکلوں سے نکالتی ہے تیسری حدیث سنیے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایک دفعہ دروش شریف پڑھے گا اللہ اس پر دس دفعہ رحمت نازل فرمائے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر داخل ہو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو تو ہم دروش شریف پڑھنے کی عادت بنائیں جو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر دس دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر دروش شریف پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو ہم جو دروش شریف پڑھتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ دروش بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنا شاندار نور ہم کو ملے گا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ دروش شریف بھیجے گئے حضور نرشات فرمایا آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں حضور علیہ السلام نرشات فرمایا کہ دروش شریف کی برکت سے انسان جبریل علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نرشات فرمایا دروش شریف کی کسرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے حضور علیہ السلام نرشات فرمایا دروش شریف کی کسرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تو دروش شریف پڑھیں دکان پر بیٹھے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے ہے نا اور کوئی بھی کام جو بھی ہم کر رہے ہیں تو دروش شریف خوب پڑھیں خوب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو شخص دروش شریف کی کسرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دروش شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے ستر بار دعا کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں پڑھئے گا دروش شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا کبھی ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتشیت ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی سارے لوگ کہتے ہیں بھئی چلو بھئی سب لوگ دروش شریف پڑھ لو سارے گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر دروش شریف پڑھا تو اس مجلس میں دروش شریف پڑھنے کی برکت سے جو خوشبو پھوٹی ہے نا وہ فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے اور فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اس گھر میں اس گھر میں لوگ بیٹھ کر مجلس میں دروش شریف پڑھ لیں تو دروش شریف پڑھنا چاہیے ہمیں مجلس اگر ہماری ہو رہی ہے بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں دروش شریف پڑھیں ایک بار ایک اور حدیث سنیے گا حضرت انس روی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان اس کے مال اس کی اولاد اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک اور حدیث سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا پل سرات پر گزرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن اسی دفعہ مجھ پر دروش شریف پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کتنی فضیلت کی بات ہے اسی سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا گیا قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حضرت ہوگی اس لئے ہمیں اپنی مجلس اپنی میٹنگ کی شروعات دروش شریف سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرنا چاہیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز سو مرتبہ دروش شریف پڑے اس کی سو ضرورت پوری کی جائیں گی جن میں سے تیس دنیا کی اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی کتنی فضیلت کی بات ہے ہے نا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ مجھ پر دروش شریف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور دس برائیاں مٹا دی جائیں گی اللہ اکبر کتنی فضیلت والے کتنی فضیلت دروش شریف پڑنے کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اگرچہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر درود کی کسرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا اللہ اکبر عرش کا سائے اگر پانا ہے تو کسرت سے دروش شریف پڑھنے کی عادت بنائے یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں دروش شریف کے متعلق وہ ساری حدیثیں میں آپ لوگوں کو آج سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اسی سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے تو حضور کے روزہ اتھر پر اگر ہم لوگوں کو جانے کا موقع نصیب ہو جائے اللہ سب کو موقع عنایت فرمائے تو حضور اس سلام کو اس درود کو خود سنتے ہیں اور جو درود شریف حضور سے دور پڑھا جاتا ہے جیسے ہم انڈیا میں بیٹھ کے اگر حضور کے لیے درود شریف پڑھ لیں تو فرشتے اس درود کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں کوئی درود پڑھ رہے ہیں ہم جیسے گنہگار ہم جیسے نالائقوں کا درود حضور کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے درود پڑھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے ارد کیا گیا ہاں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کسرت کیا کرو اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل سے ملا انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو شخص آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا میں نے یہ سن کر سجد شکر ادا کیا یہ حضور کا ارشاد ہے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے جو شخص صبح کے وقت مجھ پر دس بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی دس بار درود بھیجے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ہوگی فرمایا حضور علیہ السلام نے جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا بات سمجھا رہی ہے تو ہم لوگ جو کتاب وغیرہ پڑھتے نا تو کتاب لکھنے والے نے وہ درود شریف جب لکھا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی ارشاد فرمایا حضور نے جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں یعنی اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اب اختیار ہے چاہے وہ کم درود بھیجے چاہے تو وہ زیادہ بھیجے جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لئے رحمت کی گیا کہ یا رسول اللہ میں مومن کب ہوں گا آپ نے ارشاد فرمایا جب تو اللہ کو دوست رکھے پھر آردی کیا گیا کہ میں اس کے رسول کو محبوب کس طرح رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کے طریقے کی پیروی کرے اور اس کی سنت پر عمل کرے تو پتہ چلا کہ حضور کو اگر ہم محبوب رکھنا چاہتے ہیں حضور سے محبوب کرنا چاہتے تو حضور کے طریقے ان کو فالو کرنا پڑے گا یہ حضور نے خود فرمایا ہے اور اس کی محبت کے ساتھ محبت رکھے یعنی حضور کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کو ہم پسند کریں اور اس کے بغض کے ساتھ بغض رکھے حضور کو جن چیزوں سے نفرت ہے ان چیزوں سے ہم نفرت کریں اور اس کی دوستی کے ساتھ دوستی رکھے اور اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے ایک ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی فضیلت ہے ارشاد فرمایا حضور نے قیامت کی ہولناکی اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر دروش زیادہ بھیجتا ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر دروش شریف نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے وہ بڑا کجوس ہے حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھوں کوئی بھی دعا جو درود کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے حضرت علی روی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھوں حضرت ابن عباس روی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اس کا پاؤنس ہو گیا آپ نے فرمایا جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسی وقت جو سنپن تھا اس کے پیر کا وہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کسرس سے مجھ پر درود سلام بھیجتا ہوگا یہ میں حدیثیں آپ کو جلدی جلدی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ایک ایک حدیث کو میں نے تھوڑا تھوڑا بھی ڈیفائن کیا تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس لیے میں یہ حدیثیں درو شریف کی فضیرت سے ریلیٹڈ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ درو شریف کی اہمیت اور قدر ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ سکے حضور علیہ السلام نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو وہ چیز یاد آ جائے گی کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے درو شریف پڑھیں گے وہ چیز یاد آ جائے گی حضرت عائشہ روی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے گھر میں تین چاند گرتے ہوئے دیکھے تو میں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ضرور بھی ضرور تیرے گھر میں تین حضرات دفن ہوں گے وہ زمین والوں میں سب سے افضل ہوں گے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور آپ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے تین چاند میں سے ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں یہ دروش شریف کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے اس کلپ کو آپ سب کے ساتھ دیکھیں سب کو شیئر کریں تاکہ دروش شریف کی فضیلت ہر مسلمان کو پتا چل سکے اور یہ پیاری پیاری حدیثیں جن کے ذریعے ہم اپنی روزانے کی پرابلم بھی سالو کر سکتے سب کو معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ